السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد اسمان اور آج ہم ایک نیو ٹاپک کے اوپر بات کریں گے اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل لائک نہیں کیا ہے اور سبکرائب نہیں کیا ہے تو آج ہی جائیے اسے لائک اور سبکرائب کریں تاکہ آپ اپ ڈیٹڈ آئے سکیں ہماری نیو آفور اور اپ ڈیٹس کے ساتھ آپ ہمارا فیس بک کا پیج بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور اس کو بھی لائک اور سبکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتے رہیں سو آئیے بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک کے اوپر تو آج ہم بات کریں گے سٹرکچر آف بگ ڈیٹا کے بارے میں جب ہم سٹرکچر آف بگ ڈیٹا کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ کے پاس بگ ڈیٹا کا سٹرکچر تین درفن چیزوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے جو آپ کے پاس سٹرکچر ہوتا ہے وکرہ دیٹا سٹور ہے ہے سکچر ڈیٹا کی بات کریں تو وہ بیسیکلی آپ کے پاس تیڈیشنل ڈیٹا سوسس سے آتے ہیں جیسے آپ کے پاس ایکسل فائل کے نئے ڈیٹا سٹور ہے اسکیوئل فائل جو آپ کے پاس نارمل سسٹم پہ ڈیٹا بیس ہے اس کے نئے سٹور ہے اس میں آپ کے پاس ٹیکس فارمائٹ اور نارملی چھوٹی موٹے آپ کے پاس چیزیں سٹور ہوتی ہیں سیمی سکچر میں آپ کے پاس ٹیکس فارمائٹ بھی آ جاتا ہے اور کچھ links وغیرہ hyperlinks اور images بھی آ جاتے ہیں unstructure کے اندر آپ کے پاس video data, audio data, images وغیرہ یہ سب کچھ مکس ہو جاتا ہے تو جب ہم structure, semi structure اور unstructure کی بات کرتے ہیں structure data ہمارے پاس traditional data warehouse کی ہمارے پاس جو technique سے اس پر comply کرتا ہے جیسے weather forecasting آپ کے آ جاتی ہے کوئی آپ کے پاس next flight کے جو predictive schedule ہیں یا آپ کے پاس perception یا rain کب ہوگی ان چیزوں پر آ جاتے ہیں semi structure data آپ کے پاس ایسا data ہوتا ہے جن کو ہمیں data mining یا text mine کرنا پڑتا ہے کہ ہم اس keyword سے related اپنا data ڈھونڈتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا analysis کیا ہے research کیا ہے اور اس کو ہم آگے implement کرتے ہیں unstructure data میں آپ کے پاس video surveillance کا data آ جاتا ہے جس میں آپ کے پاس جیسے youtube channel آ جاتا ہے اور آپ کے پاس different daily motion ہے اور different websites ہیں یا movies ہیں ایسا data جس کا size بڑھا ہو جب ہم تینوں data کی بات کرتے ہیں تو big data ان تینوں کو manage کر رہا ہوتا ہے big data جب ان تینوں کو manage کر رہا ہے تو اس نے اس کی batch processing کرنی ہے جیسا کہ آپ کے پاس different chunks کے اندر data send ہوتا ہے internet کے اوپر تو big data کا بھی آپ کے پاس data اسی طریقے سے send ہوتا ہے batch کے اندر وہ کیا کرے گا کہ آپ کے پاس جو ہے ایک chunk of structure data لے گا اس کو send کرے گا اور data velocity ہے اس کی speed اور real time کے اندر وہ آپ کو gain display کر دے گا جیسے weather forecast ہو رہی ہے یا آپ کو یہ اور analysis perform کر رہے ہیں اپنے data کے اوپر جیسے market کی optimization کر رہے ہیں کوئی email marketing کر رہے ہیں کوئی telecom کے آپ کر رہے ہیں کو ایک internet کے through send کر دے گا real time میں آپ دیکھ لیں گے اس طریقے سے semi structure کے اوپر آپ کی data velocity تھوڑی کم ہوگی کیونکہ وہ data آپ کے پاس بڑا ہوگا اور آپ کو اسے mine بھی کرنا ہے unstructure کا data اس سے بڑا ہوگا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ویڈیو کا size جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے تو اسی طریقے سے جب آپ کسی بھی data کی تینوں کی بات کر رہے ہیں تو پہلے آپ اس کی ایک batches بناتے ہیں کہ یہ chunks کے اندر data send ہوگا اتنی data velocity سے send ہوگا اور real time میں display ہوگا تو big data کا size تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے size میں ہوتا ہے جس کے لئے ہمیں زیادہ amount of power یا processing کی power چاہیے ہوتی ہے تو basically جب آپ یہ کام کر رہے ہوں گے تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کی processing power کو یا data velocity کو آپ manage کریں گے اب ہم big data کو کیوں use کرتے ہیں اور data visualization میں ہمیں کیا مقصد ہے اس کا basically آپ کے پاس جون جون آپ کے پاس devices increase ہو رہی ہیں اور یہ آپ کا data increase ہو رہا ہے تو آپ کے پاس جو ہے storage capacity ہمیں زیادہ چاہیے جیسے 2015 میں اگر 2200 exabytes کا data تھا تو 2017 میں وہ 1 zeta byte ہو گیا 2018 میں might be 2 zeta byte ہو جائے تو basically آپ کا data day by day increase ہو رہا ہے اور جون جو data increase ہو رہا ہے اس data کو ہم نے کہیں نہ کہیں store بھی کرنا ہے تو اس data کی storage کے لئے ہمیں storage capacity increase کرنی ہے اب data store تو کر دی ہے لیکن اس کو ہم نے process بھی کرنا ہے تو ہمیں اپنی processing power بھی increase کرنی ہے جس کا مطلب multiple computers نئے processing power وغیرہ چیزیں آپ کے پاس آئیں گی اسی طریقے سے اب وہ data ہم نے process کر لیا لیکن وہ user دیکھے گا کیسے یا اس user working کس طریقے سے کرے گا صرف data کو store تو نہیں کرنا اس کے لئے ہم پھر availability of data کرتے ہیں تاکہ وہ data ہمارے پاس زیادہ تار available رہے user اس کے پر working کر سکے تو اگر ہم big data کی بات کریں تو ان ساری چیزوں کو ہم نے visualize بھی کرنا ہے data visualization کی بات کریں data visualization میں جب big data کو آپ ان ساری چیزوں کے ساتھ matter کریں گے data تو زیادہ ہو رہے ہیں اس کا مطلب processing power زیادہ کرنی پڑے گی پھر اس کی visualization کریں گے پھر اتنے بڑی data کی sampling کریں گے تو اس وجہ سے ہمیں big data کی sampling اور یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں اس کے علاوہ ہم جو ہے بہت زیادہ data generate کر رہے ہیں جیسے facebook جو ہے وہ 10 terabyte generate کر رہی ہے کیونکہ ہماری connected devices زیادہ ہوتی جا رہی ہیں جیسے world population 6.3 billion تھی 2003 میں 2015 کے اندر آپ کے پاس world population صرف 7.2 billion ہوئی لیکن devices جو ہوگی 25 billion ہوگی کیوں ہوگی آپ کے پاس کیونکہ آپ کے پاس ایک پرسن کے پاس ایک laptop ہے ایک mobile ہے اس کے پاس different sensors گھر میں install ہیں اور وہ facebook کا social network بھی use کر رہے ہیں اور might بھی اس کے پاس دو یا تین mobile ہیں تو basically جون جو آپ کے پاس devices increase ہو رہی ہیں ایک پرسن کے پاس چار یا پانچ devices ہیں اور اسی طرح گھر کے اندر آپ کے پاس smart tv آگئے ہیں cctv آگئے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کی internet کے ساتھ connect ہو رہی ہیں اور جب یہ internet کے ساتھ connect ہوں گی یہ data آپ کا generate کریں گی تو آپ کے پاس last two years کے اندر جتاں بھی data generate ہو ہے وہ آپ کے پاس actually وہ data ہے جو آپ کے پاس پورے پچھلے دس سالوں میں generate ہوا ہوگا تو data آپ کے پاس جو ہے بہت تیزی سے generate ہو رہا ہے اس data کو store کرنا اس data کو process کرنا اور اس data کے اوپر working کرنا یہ ایک بہت important problem بنتی جاری ہے دنیا کے لئے اور اس data کو جب analysis تو آپ perform کر لیتے ہیں filter out تو کر لیں گے لیکن اس data کے اوپر visualization کس طریقے سے کریں گے یہ اس سے ایک بڑی problem ہے اسی لئے ہم data visualization پڑھ رہے ہوتے ہیں اب اگر ہم یہ بات کریں کہ کس طریقے سے جو ہے ہم data کو different کریں گے اپنے normal data سے یہ جو data ہے یہ آپ کے پاس different sensors سے generate ہو رہا ہے mobile devices سے generate ہو رہا ہے آپ کے پاس automatically machine سے generate ہو رہا ہے کیونکہ آپ کی جو automatic چیزیں لگی ہوئی ہیں وہ سارا data generate کر کے store کرتی جا رہی ہیں جیسے facebook پہ آپ status upload کر رہے ہو تو وہ data کہیں نہ کہیں جا کے store ہو رہا ہے twitter use کر رہے ہو data کہیں نہ کہیں store ہو رہے تو basically different machines ہیں جو اس data کو store کر رہی ہیں اور process کر رہی ہیں اور یہ جو new data source ہے یہ ہماری چال رہی ہے internet کے اوپر پہلے یہ ہوتا ہے کہ local network ہم بناتے تھے اپنا data اپنے پاس ہی اپنے system پر رکھتے تھے جتنی space ہوتی تھی اتنا use کرتے تھے لیکن internet کے آنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ data جو ہے وہ کافی سارا increase ہونا شروع ہو گیا اور data day by day جو ہے آپ کے پاس increase ہی ہوتا جا رہے تو big data جو ہے وہ آپ کا ایک different approach internet کو use کرتے ہو cloud computing technology کو use کرتے ہو وہ آپ کا data increase ہو رہے ایک اور چیز یہ ہے کہ big data جو ہے آپ کے پاس friendly نہیں ہوتا like آپ کے پاس different chunks میں different clusters پہ different جگہ کے اوپاس store ہوا ہوگا اور وہ آپ کے پاس different text کی streams ہیں ہوگا تو اس وجہ سے جو normal data سے یہ different ہے کہ اس کو آپ easily read کر سکتے ہو لیکن big data کی working تھوڑسی different ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس big data پہ ہم different important focus part کے اوپر یا important points کے اوپر focus کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس data بہت زیادہ ہے اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ سارے data کو ہم view کرتے رہے اور سارے data پہ working out کرتے رہے تو ہم کچھ different points اور different columns یا different آپ یہ کہہ لیں روز کے اوپر کام کرتے ہیں تاکہ ہم ان کو visualize کر سکیں ان کو دیکھا دیکھ سکیں اور ان کی working کے اوپر ہم کام کر سکیں تو اس ویسے big data تو ہم نے پہلے بات کیا کہ فیزیکل سنسر جو ہے سب سے بڑی سورس ہے لیکن ان ساری سورس کے پیچھے جو سب سے بڑی سورس ہے وہ ہیومن انسان جو ہے وہ سب سے بڑا data generate کر ہے کیونکہ وہی application بناتا ہے وہی system بناتا ہے اور وہی sensor بناتا ہے تو تینوں چیزیں لنک ہو جاتی ہیں humans کے ساتھ users جو ہیں وہ جون جون اپنی devices اور applications بناتے جاتے ہیں data وہ increase کرتے جا رہے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں large and growing files جسے big data files کہتے ہیں اور اب بیسیکل یہ big data سے بھی آگے جا چکی ہے story یہ جا چکی ہے fast data کے اوپر fast data اس سے بھی زیادہ greater amount of data ہے تو اس کو کس طریقے سے visualize کریں گے یہ بھی ایک problem ہے جس کے اوپر ہم work out کرتے ہیں اب big data کے data generation کہاں کہاں سے ہو رہا ہے اس میں microphone ہیں mobile ہیں lab facilities ہیں program ہیں software ہیں ابھی آپ بھی کام کریں گے تو آپ بھی کافی سارا data لے کے آئیں گے انہیں store کریں گے replicate کریں گے visualize کریں گے تو وہ بھی ایک terms of amount اگر کسی server پہ آپ سارا کام کریں تو وہ بھی آپ big data کی form کے اندر جو ہے store کر رہے ہوں گے تو big data جو ہے وہ day by day آپ کے پاس increase ہو رہا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کے پاس data storage کی problem بھی increase ہوتی جا رہی ہے تو جب اتنا سارا data آج ہے تو ہم اس کا کیا کریں گے یہ بھی ایک question ہے اس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کی analytics perform کرتے ہیں جس میں ہم analysis perform کریں گے ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ اتنا بڑا جو large amount of data ہے اس کے اندر کون سا data ہے اس میں کون سی ہمارے سے related appropriate information ہے کچھ different patterns of data کو دیکھیں گے یا کس طریقے سے data files آ رہی ہیں users کیا کرتے ہیں کیا چیز کرتے ہیں کچھ research اس کے اوپر کریں گے جس کی وجہ سے ہم یہ پتا چلے گا کہ ہم data کو faster کس طریقے سے store کر سکتے ہیں اور فائدہ کیا ہوتا ہے کہ different organization big data analysis کو use کرتے ہوئے اپنے different competitive advantage گین کرتے ہیں وہ different competitors کے اوپر جو ہے profit زیادہ generate کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے telecommunication companies جو ہیں وہ use کرتے ہیں big data کو یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کے پاس کتنے users ایک city کے اندر کون سا package use کر رہے ہیں تو اس سے آپ سے وہ new packaging introduce کر دیتے ہیں دوسری company سے پہلے اس کے علاوہ effective marketing کے لیے use کرتے ہیں customer satisfaction کے لیے use کرتے ہیں increase revenue کے لیے use ہو رہے ہیں تو big data صرف ایک computer science کی چیز نہیں ہے big data کو اگر آپ یہ سمجھیں تو آپ کو management بھی کرنی ہے اور آپ کو computer science بھی کرنی ہے آپ کو software engineer بھی بننا ہے اور آپ کو ایک manager بھی بننا ہے تب جا کے آپ big data کو ایک properly implement کر سکتے ہیں تو big data کی analysis کن tools کے through ہو سکتی ہے big data کی analysis کے different کافی سارے tools ہیں جیسے processing جو ہوتی ہے وہ different cloud servers پہ ہوتی ہے amazon ec2 ہے data آپ کا جو ہے different distributed storage کے پاس جیسا میں نے پہلے بھی بتایا تھا وہ آپ کے پاس حدوب اور HBS اور Hive کے آپ کے پاس front end پہ map reduce ہے جو آپ کو یہ provide کرتا ہے کہ آپ اپنے determinant data کی اوپر working کر سکیں data آپ different like mongo db کی اوپر store کرتے ہیں جو ایک high performance schema free databases like no sql ہے یہ طریقے سے آپ اس کے پر analysis perform کر سکتے ہیں semantic perform کر سکتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کے اوپر perform کرتے ہیں data visualization so basically آپ different tools کو use کرتے وے آپ big data پہ working کر سکتے ہیں اور ہم table you بھی use کر رہے ہیں جیسے تو ہم بھی اس کے اوپر working یہ کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے big data کو classify کر سکیں اور big com trading search quality sales e-commerce dross dot pk example لیں ان کے پاس بھی big data ہوگا انہیں یہ پتا ہے کہ اچھے طریقے سے کون سا user کیا کر رہے اور کون سی پر کر دیتے ہیں تو اس طرح سے آپ کی پاس application of big data بہت ہیں جہاں جہاں آپ کا data جو ہے certain amount سے greater ہوگا ایک bigger volume ہوگا وہاں آپ کی پاس big data analysis perform ہوگا اور big data analysis day by day increase ہو رہے اور اس کو increase کرنے کے ساتھ ہمارا main important ہے کہ data meaningful بنائیں اور meaningful data تب بنتا ہے کہ analysis کے بعد وہ visualization کی form میں آپ کے پاس display ہو جائے کیونکہ user روز کو بیٹھ کے دیکھے گا نہیں اس کا مقصد ہے کہ وہ اس data کو visualize shorter form میں دیکھے اور اس کا پیٹرن دیکھ کے بتا سکے آپ کے پاس آگے کیا ہونا لگا تو یہ ویڈیو تھی تک آگے risk of big data and different technologies کے بارے میں بات کریں کے نیکس ویڈیو سوچ رہے ہیں آج ہی جائیے ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر اور stay updated رہیں تاکہ آپ بھی free certificates earn کر سکیں شکریہ